بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو اے ای کے شیخ راشد بن سعید المختوم انہوں نے انیس سو نوے تک یو اے ای پر حکومت کی اور یو اے ای کو بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا انہوں نے دبائی کو بھی ڈیولپ کیا اور انہوں نے چند الفاظ کہے تھے اپنے مرنے سے پہلے جو اگزیکٹلی آج پورے ہو رہے افسوس یہ کہ باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی انہوں نے کہا تھا کہ میرے دادا اونٹوں کی سواری کرتے تھے میرا باپ بھی اونٹ کی سواری کرتا تھا ہم لوگ امیر نہیں تھے عربوں کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں ہم مرسیڈیس چلاتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں سے تیل نہیں کر آیا ہے اور میرا بیٹا لینڈ روبر چلاتا ہے اور اس کا بیٹا لینڈ روبر چلائے گا لیکن اس کا آگے سے بیٹا اونٹوں پر واپس آ جائے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تیل زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا اور ہم واپس اپنی اسی اصلیت پر آ جائیں گے جو ہم کبھی اونٹوں پر ہوتے تھے کیونکہ ہم نے نہ چیزوں کو ڈیولپ کیا نہ کچھ کیا اور میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں اس وقت یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی کرونا نے جو بیسے صورتحال پوری دنیا میں پیدا کی ہے اس میں پوری دنیا کا نقصان ہے لیکن جو نقصان عرم عمالی کا ہونے جا رہا ہے یہ شاید وہ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ کو یاد ہے کہ محمد بن سلمان کا سارا فوکس اوڈی عرب چلانے کا نیوم شہر پہ ہے جو پانچ سو عرب ڈالرز کا وہ پروجیکٹ تھا اور وہ اگر آپ پروجیکٹ کو دیکھیں تو جارڈن کے بل کو ساتھ لگتا ہے اور آگے اسرائیل اسرائیل اصل میں کیا چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ بنے چونکہ سارا ٹکنالوجی بیس ہے ایک جالی مون ہوگا فیک چیزیں ہوں گی روبوٹ ہوگا انسان نہیں ہوں گے یہاں پر جتنی چیزیں ہوں گی یعنی ایون کہ آپ یہاں پر شہر میں داخل ہوں گے ہوتلز میں جائیں گے تو آپ کو سارا سسٹم ڈیجیٹل ملے گا یہ بسیکلی ان کا ایجنڈا تھا اور یاد رہیں ان تمام صورتحال کے اندر سیٹلائٹ کے تھرو چکے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یہ ایزیلی ہیک ہو جاتے ہیں اب اسرائیل کے ایجنڈے بڑے ڈیفرنٹ تھے یہ سارے اس پر فوکس کرنا شروع ہوگے ٹونٹی تھرٹی ویژن اب آپ یہ دیکھیں اس کرونا کی وجہ سے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے چار بڑے پروجیکٹ اس کے سعودی عرب نے روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹونٹی تھرٹی ویژن کا بہت سارا کام اب مکمل طور پر ختم ہونے جا رہے یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں تو شاید یہ ویژن مستقبل کے اندر کبھی مکمل ہی نہیں ہو پائے گا یہ صورتحال اس وقت عرب ممالکی ہو چکی ہے سعودی عرب کے فائنیس منسٹر نے پریس کانفرس کرتے ہو یہ ان کے الفاظ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب عرب یعنی ہمارا جو ملک ہے اب وہ جس طرح کرونا سے پہلے تھا کبھی بھی ایسا نہیں رہے گا اب صورتحال ہمارے لیتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب ہمیں ریوائیو کرنی پڑیں گی چیزیں لیکن اب زندگی ویسی نہیں رہ گی جیسے پہلے کبھی ہوتی تھی یہ صرف دو تین مہینے کے اندر دیکھیں یہ حال ہو گیا پہلی عرب ممالکہ کرائسیس بڑا تینی سے چل رہا تھا اب آپ دیکھیں انہوں نے ویڈ کو ٹرپل کر دیا پانچ سے پندرہ فیصد یو اے کی صورتحال بھی یہ ہے کہ انہوں نے ٹوٹلی جتنی کنسٹرکشن تھی جو چل رہی تھی وہ ساری روک دی ہیں ان کے پاس اس وقت قریباً کہ چالیس ہزار یونٹس یعنی فلیٹس اور یہ چیزیں جو کہ وہ انڈر کنسٹرکشن تھی وہ روک دی جو بنا کر تیار کی ہوئی پینتیس ہزار کے قریب وہ بھی بکنے ہی رہی اور پچھلی کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دوزار ساتھ آٹھ کی پرائس پر قیمت آگئی ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اتنی سستی پراپٹی ہو جائے یو اے ای دبائی کے اندر اتنی سستی ہو جائے کہ پاکستان میں ایک گاڑی خریدنے والا بھی شاید جا کر وہاں پر فلیٹ خرید سکتا ہے کیونکہ وہاں پر جب کرائیسز آ رہا ہے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو جب لینے والا نہیں ہوتا اور اس کے راوہ جتنی گلف کنٹیز ہیں انہوں نے وارنیز جاری کر دی ہیں اور ایون ان کے پاس اب پیسے نہیں ہے دینے کو سعودی عرب کچھ ان ملکوں میں امیرہ اور قطر ہے باقی سارے ڈوبتے جاری ایونکہ سعودی عرب کا یہ آپ کے سامنے ریزرف چارٹ دیکھئے کہ ان کے ریزرف تیوی سے اوپر جا رہے تھے اور دو ہزار بندرہ کے پاس کرائیسز ٹو کرائیسز ٹو کرائیسز اب ہوتے جا رہے ایون کے حالے تھے کہ دو ہزار بیس کے اندر ریزرف بلکل فلیٹ ہو گئے تھے ایک جگہ پر آگئے تھے کہ آگے کرو جو ہے وہ نیچے نہیں اوپر نہیں جا رہا تھا اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہا تھا اب دو ہزار بیس میں یہ کرو نیچے آنا شروع ہو گئے یعنی ان کے پاس اب پیسے ختم ہو گئے جو سیونگز ہے امریکہ آگے تیاری کر رہے کہ پوری دنیا میں ان کے جہاں پر ایسٹس ہیں عرب ممالکیں ان سب کو فریز کر دیا جائے ہو سکتا ہے آنے والے ہفتوں مہینوں سالوں کے میں آپ کو ایمیریٹس پوری بینکر اٹھ ہوتی نظر آئے اللہ کبھی بھی نہ کرے ہو سکتا ہے آپ کو قطر ایئر بیس بینکر اٹھ ہوتی نظر آئے اس کی ریزن یہ ہے کہ اب کرائیسیس ٹو کرائیسیس چلتا جا رہا ہے ان کے پاس فلائٹس نہیں ہیں سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے کوئی انڈسٹری سب سے بری ہٹ ہوئی ہے تو وہ ٹوریزم کی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیول ایجنٹس کا کام تھا وہ کس مقصد کے لیے چلتا تھا وہ چلتا تھا تقریباً اسی سے نوے فیصد لوگ صرف اس لیے کماتے تھے کیونکہ لوگ ہاجمراہ کرنے جاتے تھے زیادہ تر اور پاکستان سے گلف کنٹریز کے اندر جو ورکرز کام کرنے کے لیے جاتے اب آپ دیکھیں یو ای میں کوئی انڈسٹری دنیا وہاں پہ صرف کنسٹرکشن تھی جب کنسٹرکشن ہی رک گئی ہے کوئی لینے والے نہیں ہیں تو ورکرز وہ پاکستان سمید دنیا بارے میں واپس جائیں گے یہ خطرناک چیز ہو رہی ہے اور آج ان کے الفاظ سچ ثابت ہونے والے ہیں کہ ہم واپس اونٹوں پہ جائیں گے لیکن ذہن میں رکھیے گا جب آپ واپس اونٹوں پہ جائیں گے تو پھر وہ ملک بھی آپ کے نہیں رہیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں